اور ایم پی کے ستنا میں ای وی ایم خراب ہونے کی خبر آ رہی ہے ستنا کے سیویل نائن کے پانچویں پولنگ بولنگ بوتھ نمبر پانچ پر قریب آدھا درجن ای وی ایم خراب ہیں ای وی ایم کی مرمت کی جا رہی ہے یہاں سے جیسا آپ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کنیش سنگھ اور کانگرس کے راجہ رام فپارٹی اپنی قسمت آزمارہ ہیں سیویل لائن علاقے میں کچھ پولنگ بوتھ میں ای وی ایم خراب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا سیتا پور میں ای وی ایم خراب ہونے کی خبر جس کی وجہ سے بڑی لمبی لائنیں لگ گئیں اور ووٹرس میں ناراضگی ہے اور اب یہ دوسری خبر آ رہی ہے مدھے پردیش کے ستنا سے جہاں مدھے پردیش میں آج سات سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں بیہار بیہار میں آج پانچ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے سارن سے آجیڑی امیدوار چندرکہ رائے کا مقابلہ بی جے پی کے راجیو پرتاب روڑی سے ہے چندرکہ رائے سے باتچیت کی ہمارے سمباد آتا شیو پو جن نے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چندرکہ رائے صاحب چندرکہ رائے صاحب بہت کچھ جو ہے اس چناؤں میں دعاو پر ہے پوری صاحب دعاو پر ہے مہاگرمندن کی بات کر لے لیالوپرسادی آدم کی بات کر لے آپ کی بات کر لے کتنی امیدیں ہیں اس چناؤں میں آپ کو پوری امید ہے پورا بشواس ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے امید کر رکھا ہے اس پر میں کھڑا اتروں گا کیا لگ رہا ہے آپ کے لیے مدے کون سے ہیں جو آپ کے پکش میں جاتے دیکھ رہے ہیں مدے تو ایسے ہیں بہت سارے مدے ہیں کہ ان سرکار نے پیچھلے چناؤں میں جتنے بھی وائدے کیے تھے کسی پر کھڑا نہیں اترے ہیں چاہے وہ روزگار دینے کا ماملہ ہو دوکڑو روزگار دینے پرتیورش دینے کا ماملہ ہو بلاک کالا دھن لانے کا ماملہ ہو رام مندیر بنانے کا ماملہ ہو تین سو ستر آرٹیکل کا ماملہ ہو سارے مدوں پر بلیٹ ٹرین چلانے کا ماملہ ہو سمارٹ سیٹی بنانے کا ماملہ ہو گنگا کو نرمل کرنے کا ماملہ ہو جتنے بھی ماملے ہیں سارے وائدے پر ان لوگوں نے وائدہ خلافی کرنے کا کام کیا ہے ان کی جو بھی فلتائیں ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو سفل کرے گا اگر اتنا آتمشراس ہے تو پھر یہ الگ الگ ڈپلی الگ الگ راج ہیں اگر آتمشراس ہوتا تو الگ الگ اگر آگلہ الگ الگ ڈپلی ہے ایک کومن پروگرام ہے بھاجپا کو ہٹانے کی چونکہ ان لوگوں نے سمبیدان کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کا کام کیا آر اکشن کی وشہ میں آپ سمجھ رہے کیس طرح کا رویہ ان لوگوں نے اپنا رکھا جس کے قارن جتنے بھی لوگ ہیں کافی ناراج نجر آ رہے ہیں کافی آکروش میں ہیں ان لوگوں کا تو پرشن بھئی ہے ان لوگوں نے غلط کام کرنے کا کام کیا سمبیدان کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کی کوشش کیا ان لوگوں نے آرکشن کے ساتھ چھیڑ سار کرنے کا کام کیا ہے اور جو دلیت اتپیران ایک تھا اس میں بھی ان لوگوں کا روئیہ بہت دھل مل روئیہ تھا اس سے سارے لوگ جتنے بھی پیچھرے وار کے لوگ ہیں دلیت لوگ ہیں سارے لوگ بہت آکروش میں ہیں تیج پرطاب کا جو روئیہ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کچھ فرق پڑے گا اس سمجھ میں میں نہیں بات کرنا چاہتا یہ تھے چندرکہ رائے صاحب کنے 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 کو لگ رہا ہے کہ کنڈر سرکار کی جو بھی فلتا ہے وہ مہاگڑ بندن کے پکش میں جائے گی سارن سے کامرمن نیرنجین کے ساتھ شپوز انچہ انگلیہ لے اس کے لئے اور آئیے اب آپ کو راجستان لیے چلتے ہیں اور وہاں سے ہمارے سمبادتہ ابھیمنیو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابھیمنیو اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا راجوردھان سنگھ راٹھور تو under current کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی اس سب کے بیچ آپ ووٹرز میں کیا دیکھ رہے ہیں اتصا ہے پچھلے بار کے پرسنٹیج کو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس بار کا فیصد دیکھیں مشچت روپ سے ہم اگر 2014 کی بات کریں یا پھر حال ہی ہمیں ہوئے 2018 میں ویدان سبا کی بات کریں آج صبح 6 بجے سے ہی لوگوں کا اتصا دیکھتے ہی بنتا تھا اسی طریقے کی کتاریں سے لوگ یہاں پر کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صبح 6 بجے سے اسی طریقے سے سلسلہ جاری ہے اور جاپور گرامین کا یہ بوت ہے جس کے اوپر آپ یہ کیوز دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے کس طریقے کا اتصا اس بار وہ ڈالنے کو لے کر کے ہیں بیڑھے کے صبح واپس چل گئے ایک بار ہم سات بجے آئیتا ہے تو بیڑھتی اب واپس چل گئے گئے گھر پھر ابھی آئے ہیں ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے ایک اور بڑی چیز پہدر اس چھیتری کی بات کی جائے کھلاڑی برنام کھلاڑی کی لڑائی دونوں راجنے تک دلوں نے کہنے کی کوشش کی ہے لیکن کن مددوں پر آپ کا ووٹ رہے گا مددے تو ہمیشہ ہوئی رہتے ہیں ویکاس روزگار ہمیشہ یہی مددے رہتے ہیں کرپشن نہ ہو لیکن کوئی بھی پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح سے کھری اتری ہے لیکن ہاں مددے تو یہی ہیں کچھ یوہ ووٹرز بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے فرسٹل موٹر ہیں کیا یوہ کا ووٹ کن مددوں پر جائے گا مددوں پر ہی وہی ہیں وکاس ہے اپنا جو ڈیولپمنٹ ہے جو لوکل انوالمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو لے کے ہیں اور انفلیشن سوگر اپنے رہتے ہیں ہمیشہ سہی بٹ وہ اتنے وہ نہیں ہے جہاں تک وکاس اگر ہوتا رہتا ہے تو تھوڑا بہت انفلیشن مان سکتے ہیں ہی پیاری ہے غریب اور مظلوم لوگ نہیں میرا تو نام نہیں جانتی تھی پانچ سال پہلے اب ہر دن میرا ہی نام رٹھتی ہیں کتنی بڑی اپ لپ دی آپ سوچئے میرے موہ سے ان کے موہ سے میرا نام اور ان کے پتی کا نام کم نکلتا ہے میرا زیادہ نکلتا ہے لگتار جو پچار کیا گیا اس میں راجیو جی کی یاد دلائے گا میں اتنا ہی کہوں گی اگر یادیں تازہ کرنی ہیں تو بہت لمبا جانے کی ضرورت نہیں کلی کی گھٹنا دیکھ لیجئے دیکھئے کیسے راہل گاندی کا ہاتھ سنا ہے ایک نردوش گریب امیتھی واسی کے خون سے یہ وہ راہل گاندی ہے جو اپنے اسپطال میں ایک نردوش گریب کو مار سکتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ نریندر موڈی کائشمان بھارت کار لے کر گئے تھا اس ویقتی نے یہ نہیں کہا تھا وہ کس کو ووٹ کرے گا وہ ویقتی صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا اس ویقتی نے نہ راہل گاندی کی خلافت کی نہ نریندر موڈی کی جہجے کار کی وہ صرف اور صرف اپنے لیے اپچار چاہتا تھا اور راہل گاندی اور ان کی ٹیم اس آدمی کو موت کے گھاٹ پر اتار چکی ہے یہ حقیقت ہے راہل گاندی کی یہ ایموشن ہے راہل گاندی کا یہ ایموشن ہے راہل گاندی کا کہ اگر آپ میری راجنیتی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ نریندر موڈی کا ایوشمان بھارت کار دکھائیں گے تو میں آپ کو مرنے چھوڑ دوں گا یہ ایموشن ہے راہل گاندی کل سے چپ کیوں بیٹھے ہیں ان کا جو ہسپٹل ہے اس کے ٹرسٹی وہ سوائم ہے اس میں مارانا ہے ایک آدمی کو اور اگر ہمت ہے پترکاروں سے میری اپیل ہے جا کر اس کے اناتھ بچے سے ملیے اور جواب مانگیے راہل گاندی اور پریانکا وادرا سے ساپ لوٹ نہ آنے کا بڑا شوق تھا نا دس لیا کل اس خاندان نے گریب پریوار کو ان سے جواب مانگیے جتنے جتنے جس جس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں کیے جا رہے ہیں امیٹھی سے ابھی آپ نے سمرتی رانی کو سنا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ادھر جمہو کشمیر میں دو سیٹوں پر جہاں چناؤ ہو رہے ہیں وہاں انتناگ میں دو ڈسٹرکٹس میں آج چناؤ ہو رہے ہیں پولواما اور شوپیاں اور اس وقت ایک بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ پولواما میں پولنگ بوت پر بوم گرینٹ سے حملہ ہوا ہے اور اس میں اس کے بعد کیا اس کی زد میں لوگ آئے ہیں یہ ہم آپ کو جلد ہی بتائیں گے لیکن ووٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی پی سے محبوبہ مفتی یہاں سے اپنی قسمت آزما رہی ہیں پولواما اور شوپیاں یہ دو زلے ہیں انتناگ کے جو آج چناؤں میں ہیں اصل میں یہ ایک سیٹ ہے جس میں دو چرنوں میں چناؤں ہیں اور یہاں پولواما میں پولنگ بوت پر گرینٹ سے حملے کی خبر ہے اس پر ہم اور زیادہ جانکاری جلدی آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہاں ووٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھر پسٹی منگال آپ کو لیے چلتے ہیں پسٹی منگال میں سات سیٹوں پر چناؤں ہو رہے ہیں اور یہاں ایک بار پھر سے چناؤں ہنسا کی خبر ہے بیرکپور میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ترنمول کانگریس کے کارکرتاؤں میں جھڑپ کی خبر ہے پولنگ بوت کے پاس بم ملا ہے اور پولنگ بوت کے پاس فائرنگ بھی کی گئی ہے یہاں بھی ووٹرز کو ڈرانے دھمکانے کا کام کیا جا رہا ہے ترنمول کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرکوں کے بیچ جھڑپ کی خبر ہے یہاں ایک پولنگ بوت کے پاس سے بم ملا ہے اور یہاں گولی باری کی بھی خبر ہے تو اس وقت ہنسا کی یہ دو خبریں آئی ہیں جہاں پلواما میں انتناگ کے اندر آنے والا یہ زلا جہاں ایک پولنگ بوت پر گرینیڈ ہرل کیا گیا ہے لیکن یہ گرینیڈ کیا پھٹا ہے اور کیا اس کی زد میں لوگ بھی آئے ہیں یہ ہم آگے آپ کو جانکاری دیں گے لیکن یہ صاف ہے کہ یہاں ہم مطداتاؤں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی طریقے سے پشم منگال سے بھی خبر آئی ہے کہ یہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور تریڈمون کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے بیرکپور سے اس بار یہ خبر آئی ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں روحید چہل صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن سنجے اگروال صاحب ہمارے ساتھ چرچہ میں پہلے ہی جڑ چکے ہیں ان دونوں مہمانوں کا رکھ کریں گے منیش عوستی ہمارے چیف پولٹیکل ایڈیٹر بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ایک چھوڑا سو بریک کے لیے رکھ رہے ہیں قصصہ کورسی راتھار کی مانے تو پی ایم ایک بار پھر موڈی ہی بنیں گے ہمارے سمباداتا ابھی منیوں نے باتچیت کی راجواردن سنگھ راتھار سے جائپور گرامین سے بھاچپا پتیاکشی راجواردن سنگھ راتھار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈال کر کے آئے ہیں اور کیا انتر ہے دوزار چودہ اور دوزار انیس کے اندر بہت بڑا فرق ہے امید اور وشواس میں جو فرق ہے وہ اس چناؤ یہ چناؤ کے جو دوزار انیس میں پانچ سال میں ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا سرکار کے کام کرنے کی گتی دیکھی اور جس طرح سے دیش کا مان سمان بڑا ہے گاؤں گریب تک سویدہ پہنچنی ہیں وہ دیکھی تو آج دوزار انیس میں ایک وشواس ہو گیا ہے امید سے وشواس ہو گیا وشواس کی طاقت بہت زبردست ہوتی ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کے نیچے کرنٹ ہے وہ کرنٹ جو زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ تیس مائی کو جب سرکار بنے گی تو ایک بھارت کی سب سے مجبوط سرکار بنے گی دوزار جو اٹھارہ کا ویدان سبہ چناؤ تھا اور بھاچپا کی سرکار پردیش میں بنے اور اسی کے چھے مہینے بعد چناؤ ہوئے کیا کس طریقے سے بھاچپا امید کر رہی کہ پچیس میں سے پچیس جیت پائی دوزار اٹھارہ میں جو ویدان سبہ چناؤ ہوئا تو کانگریس والے سب گھروں میں جا کے بول رہے تھے کہ آپ انیس میں دے دیجئے گا مہدی جی کو لیکن اٹھارہ میں تو ہمیں بچا لیجئے اور کیا بات کر رہے تھے سویپ کی دوزار اٹھارہ ویدان سبہ چناؤ ہوئے پورے کے پورے راجستان میں ایک لاکھ اسی ازار ووٹس کا ڈیفرنس تھا ماتر ایک لاکھ اسی ازار ووٹس کا ڈیفرنس وہ تو سرکار ان کی کسی طرح آگئی نہیں تو وہ بھی لڑک جاتی اور اب جس جو وعدے کرے تھے انہوں نے وہ سب اُلٹے پڑ رہے ہیں کسان ناراض ہیں آج رین مافی کرز مافی سب کچھ نہیں ہوا جو دویروزگاری بطہ کی بات کر رہی تھی وہ کچھ نہیں ہوا بہت ناراض گیا اور جو پردان منتری جو کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں ان کو روک رہے ہیں آیشوان بھارت کو روک دیا پردان منتری سمان ندی کو روک دیا دس پرسنٹ آریکشن میں جو جو آریکشن لے کر رہے ہیں اس میں سیٹیپکٹ نہیں دے رہے آریکشن پر بہت کچھ ہے میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ 23 مئی کو بہت مجبوط سرکار اس دیش میں بننے والی ہے اور اس دیش کا آگے جس بجبوطی سے دیش بڑھے گا ہمیں پوری دنیا کے اندر سرفشش دیشوں میں لے کے جائے گا امید ہے کہ پھر سے 2019 کے اندر بھی وہی کرشما دورائے گی بھاجپا کیا تھا میں ترتی blossیemand کے اندر~~~ کیا تھا گرامین سے بھاجپا کے پاتابت چیہے ہیں اور کینگ در میں Wing аемсяہ مجھے کیا کرنے کے اسрам بھوونے عنہ بھانی چھے آپ کو اٹھے اے foarte باستر اندر ہم ہمیں آپ میں نے ایک کیا کیونکہ جلدگا کیا کیا ساتھ شاہر لوگوںから چاہتے ہیں لیکن جاند ہمیں جلدگی مجھے رسالی طور разгلقے van ہنے پینک Sharonan اور اس سے نقمی طور پر انتصار ہمیں جلگا ساتھ شکریہ ساتھ جانتے ہیں کہ جلدہ شکریہ بھی ایک پینکہ baixندہ تحسوس کرنیا اگر آپ اپنے پر مطال پر انہوں نے آپ کو بتایایا آپ جلدگی جلدہ آپ نے تک کہا ساتھ شکریہ بھیستی وقت بولی ہزاری باغ and the people of this country not your TRPs last question sir what message would you like to give to the voters today when your fate is also being decided they should exercise their vote fearlessly and with their interests in mind thank you so much so that was Jain Sinha talking to our news desk with camera person Kapil Solan Kiarun Dhan Tafal, News X thank you now this is the case if you look at the vote this is the case is the case this is the case but overall this vote is the time where the vote where the election commission is the case in the election which will be recorded but the vote the vote record is the case that is the case that was the case and the vote this is the case recorded and now this is the case this is the case کانگریس کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس کو فیلحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ حتاشہ جھلکنے لگی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کپل سبل پریانکا کہیں پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا راہل گانڈی کی طرف سے کہ ہم تو یہ بڑی ساری سیٹیں جیتنے کے لیے اور اتنا فگر لانے کے لیے جتنا سرکار بنانے کے لیے آوشک ہے چناؤ لڑنا ہے لیکن فیلحال یہ کہا جا رہا ہے دوسرے نداؤں کی طرف سے کہ اتنا اپنے بوتے تو حاصل نہیں کر سکتے کیا یہ حتاشہ ہے سنجا سار دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے چناؤ ہو رہے ہیں اور ہمارا جو چناؤ آئیوگ ہے اس کے لیے میں جروع کچھ کہنا چاہوں گے سب سے پہلے کہ موڈی جی اور بی جے پی کے لوگوں خلاب چناؤ آئیوگ میں کئی پرکار کی کمپلین ہماری پارٹی کے دوارہ کی گئی کہ وہ اچار سنجا کا سرو سے برابر اُلنگن کر رہے ہیں اس میں چناؤ آئیوگ کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے اور ہمیں سپریم کورٹ دیکھ جانا پڑا اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ای وی ایم کی بہتایت میں آپ خود سویم دکھا رہے تھے جب میں آکے بیٹھا ٹی بی میں کہ ای وی ایم کی بہتایت میں سکایتیں آ رہی ہیں اور سیٹاپور اور ستنا ان دو جگہوں سے آئی ہیں بہت زیادہ تکہ رہا تھا آپ پورے دیش میں دیکھئے ای وی ایم بہت رلائیویل نہیں ہو پا رہی ہے ایسا میں کہنا چاہتا ہوں چناؤ آئیوگ کو ہم لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں اور کسری بات ورطمان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پولنگ پرسنٹیج ہے لوگ جاگروک ہو رہے ہیں کار کرتا جو آج ووٹر ہے ووٹر بھی انگلی اٹھا رہا ہے کہ ای وی ایم کس طریقے سے خراب نکل رہی ہے ووٹر بھی جھگڑے کر رہے ہیں کئی بار میں نے ٹیلیویجن میں دیکھا ہے تو میرا یہ کہنا لوگتنٹر کی رچہ بنی رہے لوگتنٹر کو خراب کیا ہے پانچ ورسوں میں جس طریقے سے دیش کو آپ نے دیکھا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے ایسے سے ڈیسیزن لیے جو لوگتنٹر کے انترگرد نہیں لینے چاہیے جو سمدھانک نہیں ہے لیکن آپ کے باقی لیڈرز بھی اگر ای وی ایم کی بات کر رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا ابھی ان کی پریس کانفرنس یا جہاں بھی انہوں نے یہ باتیں سٹیٹمنٹس دیئے ہیں کہ ہم نہیں لارہے بہومت اس میں انہوں نے ای وی ایم کا ذکر نہیں کیا ہمارے ساتھ ہمارے سموات داتا راجیش ڈڑ رہے ہیں دمو سے آئیے ان کا رکھ کر لیں پہلے ایسا نہیں ہے اتنی بار سکایت کر چکے ہیں بار بار وہی سکایت بار بار وہی سکایت بار بار میں دورانا چاہیے ہے نا اب یہ تو لیکن اپنے دیس دیکھ رہا ہے نا آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے محول بن رہا ہے تو کیا ہم اپنے کورسپونڈنٹ کا رکھ کر لیں راجیش کے پاس چلیں اور تمہوں سے یہ سمجھیں کیا کہ پرحلاج پٹیل پرطاب سنگھ بسپا اور چیتنا پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس کے علاوہ ای وی ایم کی بات بھی ہو رہی ہے کیا وہاں راجیش بلکو دنیش ہم یہاں پر موجود ہیں جو ویر درگا داس ہائی سکول ہے یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرومنٹ سے چاہوں گا کہ پولنگ اسٹیشن میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں مداتا جو ہے وہ مداتاوں میں افسار نجار آرہا ہمارے ساتھ کچھ یوبا مداتا ساتھ میں موجود ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں کیا ان کے مددے ہیں کن مددوں کو لے کر کن اسٹھانی مددوں کو لے کر انہوں نے مدان کیا جب بتائیں یہ کیا لگتا ہے کیا مددے ہیں آپ بہت اچھا لوگ تنتر کا پرب ہے ہر انسان کو بہت ضرور ڈالنا چاہیے پرجا تنتر میں بہت آوشک ہے بہت ڈالنا اور آپ کو بتا دے اسٹھانی مددہ اتنا بڑا ہے جس وقتی کو گھر کے لوگوں نے بھگا دیا وہ باہری پرتیاسی ہے یہاں اور کانگریس کا لوکل پرتیاسی ہے تو ہم تو لوکل کو چنیں گے کیونکہ ہمارے اسٹھانی مددے ہیں لوکل کا بیٹی ہمارے اسٹھانی مددے اٹھائے گا باہری بنام اسٹھانی ہے کچھ ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں من سے جان لیتے ہیں کیا مددے ہیں آپ لوگوں کے اسٹھانی ہیں سر مددہ یہی ہے کہ دموں میں آج تک کوئی روزگار نہیں آ پایا ہے 35 سال سے مندری رہ چکے ہیں زندھ مریعہ جی اور پانچ برتوں سے پہلات پٹے جی سنسر رہ چکے ہیں پھر بھی کوئی روزگار نہیں لہا پایا ہے تو روزگار کی بہت جارہ سمجھ سے آئے تو ہم لوگ اسی کو دیکھ کر مت ڈان کریں یہ میرا فشت بوڑ ہے روزگار ایک اہم مددہ ہے ان کا کہنا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ جوڑے ہوئے ہیں من سے جان لیتے ہیں سر کیا مددے ہیں آپ لوگ کی کیا یہاں پہ دموں میں 35 سال سے سبھی لوگ گروزگار سکھشا کے نام پر نہ سکھشے تھے کوئی دری بھی تبکے کہ بچے اگر دیکھو تو 15 سال سے آسکھشے تھے اور روزگار بھی نہیں ہیں اس لئے ہم لوگ کانگریس کو چنیں گے کانگریس کو بھی بوٹ دی رہے ہیں چلیے ووٹنگ کو لے کر کیا اپیل آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ لکھ لیں گھروں سے نکر رہے ہیں اور ایک ہی اپیل ہے کہ ہمارے جو دموچھت رہا جیادہ جیادہ مددان کریں چنیں بلکل پچھلے جو دو ہزار آپ نے بتایا کہ یہاں پہ بھی بیروزگاری ایک مددہ ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ ٹیسٹلی چینج کی بات کر رہے ہیں پرحلات پٹیل بڑے سٹالورٹ ہیں بڑے بڑے لیڈرز میں سے ان کی گنتی ہوتی ہے اور اس بارے میں روحیت چہل کا کیا کہنا ہے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اپنی رائے رکھنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں روحیت اوورال کیا سینیریو نظر آ رہا ہے اگر راجیو گاندھی تک پہنچنا پڑ رہا ہے تو کہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کیونکہ آپ نے تو آپ کے مطابق بہت کام کیے ہیں ان سالوں میں دینے جی سب سے پہلے تو میں جو بھی ہمارے جو آپ کے چینل کے درشت دیکھ رہے ہیں میں ان پورے دیشواسیوں سے آگرہ کروں ہوں کہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں ووٹ ڈالنا بہت محتمون ہے بہت ضروری ہے اور سب سے بڑا ان کا جو ادھکار ہے وہ یہی ہے اور دیش کا جو مجھے لگتا ہے جو ایک مضبوط سرکار دینے کے لیے وہ ڈالنا ضروری ہے ایک بات دوسری بات میں ابھی سنجی جی کو بڑے دھین سے سن رہا تھا انہوں نے ای وی ای 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 ا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی دیکھیں آپ کی محسوس کی کیا ہے ارے آپ یہ بتائیے راہل گانڈی بتائیں گے کیا ارے جو چور راہل گانڈی جو ہے راہل گانڈی نے بتا دیا کہ پاس اگر کی بنائیں گے وہاں پلیت سچائی پخلا ساتھ نے آیا ہے ارے ہار کی ہار سکار کیجئے آج امیٹھی سے لوگ آپ مسائے ہو امیٹھی کا یوہ جو ہے وہ جو آپ دیکھا ایک بھی روزگار امیٹھی کے لیے رانگ دیا آپ نے جو امیٹھی کا روزگار جو یوہ ہے وہاں سے پلائن سے پپڑ رہا ہے وہ دیش کی امیٹھی کے جنسے روزگار دے گا گئی بات میں آج روپڑی بڑھ رہا ہے آج 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 ووٹنگ کا دن ہے آج آپ لوگوں کو اور ذمہ داری کے ساتھ ورطاہ کرنا چاہیے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس روئے فیضاباد سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد اور پرتیاشی فیضاباد سے ایک خبر آ رہی ہے وہ ذرا ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں اور اس کے بعد آپ کے طرف آتے ہیں فیضاباد سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد اور پرتیاشی للو سنگھ نے ووٹ ڈالا ہے للو سنگھ سے بات چیت کے ہمارے صحیح ہوگی نے ہمارے صاحب موجود ہے صوبے کی بیسی سکھا منتری انفکان جسوال جی جو ابھی ووٹ ڈال کر کے آئی ہیں ان کے ساتھ ان کے پرگارتے ہیں لوگ ہی ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں ان کے پرگارتے ہیں ان سے بوٹتے ہیں کیا سوچ کرتے ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے کیونکہ وہ سوائم ایک بیجی پی سرکار کی منتری ہے تو کیا ان کے نیز دے ہیں دیکھیں آج دیش کو ایک مجبوط سرکار دینے کے لیے ایک دیش کو اچائیوں پر لے جانے والے دو پرتک پردھان منتری کو دوبارہ سے پردھان منتری بنانے کے لیے میں نے مردان کیا بیپکس کا یہ عاروپ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مردان لیں بیٹیزی کے پاس کوئی ایک بڑا بہت یہ مجھے پسند آتا ہے کہ پہلے جب چونہ وڑے جاتے تھے تو سرکار کے بھستاچار گھوٹالوں پر مہنگائی پر آتنگوات کے مردان پر لائے آتا تھا آج مجھے اس بات کی پسند آتا ہے لوگوں کہہ رہے ہیں تو میں اس کا سمردان کرتی ہوں کہ آج مہنگائی کوئی مددہ نہیں رہا ہے آج بسکر کوئی مددہ نہیں رہا ہے آج دیش کی سرکشہ کوئی مددہ نہیں رہا ہے لیکن لوگوں کو بھروسہ وہ چلا ہے کہ دیش ایک مجبوت وقتی کے ہاتھوں میں سرکشت ہے اور انہی برہاں منتری کو دوبارہ سے بنانے کے لیے ہم لوگ بتا ہوں چودہ سیٹوں کا مددان ہو رہا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے للو سنگھ صاحب سے بات چیت اور وہ بھی جلد ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیف سینہ نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہوا ہے یہاں مہاکٹبندن کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی چناؤ لڑ رہا ہے یہاں سے نرمل خطری بھی کانگریس کی طرف سے اپنی قسمت آزمار رہے ہیں اور للو سنگھ صاحب تو خیر اپنے آپ کو یہاں سے ڈیفنڈ کر ہی رہے ہیں منیش یہ یہاں کس طرح کے اور کہتے ہیں کہ یہاں باقی باتیں بہت ہوتی ہیں مندر کی بات ہوتی ہے لیکن یہاں آوارہ پشووں کے حزاب سے اور روزگار جنریٹ کرنے کے حزاب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا نہیں گیا دیکھیں گوہرد دینیش مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر شیف سینہ کے پرتیاشی کا آنا یہ اس لئے بھی پرتیاشی تھا کہ دھو تھاکرے بیچ میں کچھ دنوں پہلے یہاں پر فیضاباد آئے تھے اور آیودھہ جا کر انہوں نے وہاں پر ایک سبح کو بھی سمبودت کیا تھا جس کے بعد انہیں شاید اس بات کا آبھاس ہوا کہ ان کی طاقت یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے پرتیاشی کو شاید یہاں لاب ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گڑ بندھن میں تو ساتھ ہیں روحت لیکن یہ آپی کے ووٹ کٹھوا کے روپ میں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ کیسا گڑ بندھن ایک دوسرا جو سب سے بڑی چنتہ کا وشہ ہے دنیش صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے جو کتاروں کی ایک امید کی جا رہی تھی کہ بھائی ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے گا وہ بڑھتا نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ عام مدداتہ جو ہے اسے یہ لگنے لگا ہے وہ نیرچسہ ہی ہے اور اسے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ سیاست والے کبھی ہمارے ہونے نہیں والے اس بات کو لے کر یہ جو نیرچسہ ہے میری چنتہ یہ ہے کہ اگر مدداتہ باہر نہیں آتا ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ایک مجبوط سرکار کی بات ہو رہی ہے سرکار کسی کی بھی آئے لیکن مدداتہ اگر لوگتانتر کے اس پر میں نہیں آ رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چنتہ راجلی تک دلوں کے لیے بھی ہونا چاہتا ہے اس کے باوجود کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے مددوں کو اگر ان کو اڈریس کیا جانا ہے تو یہ صحیح وقت ہے ووٹ کے لیے باہر نکلنے کا اس کے باوجود پہلے چرن میں انہتر دوسرے میں ایک سٹھ تیسرے میں چھیا سٹھ چوتھے میں چو سٹھ اور اب اس بار پانچوے چرن میں کیا ہونے والا ہے اس پر نگاہیں ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہوئے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں خاص طور سے ایک بار پھر سے فیضہ بات کو لے کر ہم چلیں گے چہل صاحب کے پاس اور یہ سمجھے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ان کا آلائے اپنا کینڈیڈیٹ یہاں سے فیلڈ کرتا ہے کیا وہ سانکیتک روپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مندر کو لے کر آپ نے جو کہا تھا وہ کیا نہیں ایک چھوٹا صبر ایک حاضر ہوتے ہیں قصہ کورسی کا پی ایم کون